دوستو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو نکام ادا کر رہا جیلی صحافی اور دو نمبر وکیل کے لائف سیشن میں سے ایک کلپ شیئر کیا تھا ابھی بھی ناظرین ایک کلپ لے کر آ رہا ہوں آپ کو ایک مختصر سا کلپ دکھاؤں گا وہ کلپ ناظرین ان کے جھنڈے کو صافظاہر کرتا ہے اتنی گھٹیا اور گھندی بات کی گئی ہے اتنی نیچ بات کی گئی ہے اتنی ناظرین سر کو پیٹنے پر مجبور کر دینے والی بات کی گئی ہے کہ پاکستان کا میڈل کلاس چیخ اٹھا ہے اب ناظرین لوگوں کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے یہ لوگ ہماری عام بچیوں کو میڈل کلاس لوگوں کی بچیوں کو لور کلاس لوگوں کی بچیوں کو یہ ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں بہلانے کی پسلانے کی کہ پاکستان میں گھروں سے بھاگنے کو عام قرار دے دیا جائے گھروں سے بھاگنا نیک اور اچھا عمل ہے گھروں سے بھاگنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل پر ہار پہنائے جانے چاہیے جس عمل پر عدالتوں کے باہر ولی میں ہونے چاہیے اتنی گھٹیا باتیں وہ کلپ ناظرین دکھانے جا رہا ہوں اس کلپ کو ناظرین آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے دیکھنا ہے جس مائنڈ سیٹ سے آپ نے پچھلی ویڈیا میں جو میں نے کلپ دکھایا وہ دیکھا وہ کلپ بھی ناظرین یہی بتاتا ہے کہ یہ لوگ ایک لابی ہیں ایک ایجنڈے کو پریویل کرنا چاہ رہے ہیں ایک نیرٹیو کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ایک پریسپشن کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا ماں باپ کو چھوڑنا اپنے خاندان کو چھوڑنا بہن بائیوں کے دل سے کھیلنا جذبات سے کھیلنا احساس سے کھیلنا کوئی مکروع گھندا عمل نہیں ہے گھر سے بھاگنے کو یہ عزت والا عمل بتاتے ہیں یہ کلپ دیکھ کر آئیے ہم نہ تو چائنڈ میریج کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ ہم سپورٹ میریج کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم صرف اور سے سپورٹ کر رہے ہیں جو ان بچوں نے ایک اچھا اور پاک عمل کیا ہے جو ان بچوں نے ایک اچھا اور پاک عمل کیا ہے حد ہو گئی ہے ناظرین اب اب ناظرین لوگ سینہ کو بھی کریں گے لوگ باہر آئیں گے اگر یہ سوشل میڈیا سیل اگر رکا نہ اگر ایجنڈا نہ رکا اگر انہوں نے اپنے پیغام کی ترسیل کرنا اس طرح سے ہی جاری رکھا پاکستان کے جو معصوم ذہن ہیں معصوم ذہنیت کی حامل بچیاں ہیں ان کو ناظرین انہوں نے اگر نوک کرنا بند نہ کیا تو حالات بگڑیں گے اب ناظرین عام شہری سوال کرتا ہے کہ کس مو سے یہ مملکت خدادات پاکستان وہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا جس میں شرم و حیاء کا انصر پہلا انصر ہے یہ پریورٹیز ہیں جس میں حیاء کو پریورٹی کا درجہ دیا جاتا ہے چادر چار دیواری کو بچی کے سر پر دیا گئے دوبٹے کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس ملک میں یہ لائف بیٹھ کر کس طریقے سے بکواس کرتے ہیں کس طریقے سے لمبی پانچ پانچ فٹ کی زبانیں کھول کے کہتے ہیں کہ گھر سے باگنا ایک نیک عمل ہے ایک پاک عمل ہے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے پاک اور نیک عمل کو سپورٹ کرتے ہیں کیا گھر سے باگنا بچی کو ورگلا کر لے گیا بچی کو بہلایا پسلایا گیم کے ذریعے پٹایا اور اس کے بعد اس کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے رہے ٹیکے لگاتے رہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے یہ لوگ اب ناظرین یہ لوگ کہہ رہے ہیں نیک اور پاک عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں خدا رہا خدا رہا اس سلسلے کو یہی روک دیں میں ناظرین آپ سے درخواست کروں گا پیغام کو عام کیجئے ان لوگوں کو بے نکاب کیجئے ان کے ایجنڈے کو جہاں ہے وہیں دفن کر دیجئے پیغام کو عام کر دیجئے